تو مجھے یہ جو میرے پیٹ میں بیٹا تھا نا یہ یوں ہلتا کہ مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیتا حضرت فاطمہ بن تیسل خرماتی کھڑا کر دیتا اچھا میں نے یہ بات ایر کے دن کی جناب ابو تالو علیہ السلام سے ان سے بات چکی اچھا وہ بڑے حیران ہوئے ہیں چونکہ یہ حیران کی بات چکی کہا اچھا انہوں نے کہا یہ اے نہیں ہو سکتا کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب انہوں نے بلایا حضرت سیدنا حمزہ یا حضرت عباس یہ دونوں انہوں نے کہا کہ اب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بلاتے ہیں ایک پاسیوں حضرت ابو تالب نے دوڑی پاسیوں نے موڑ لیتے پار پائے اب کہا کہ بلاؤ محمد کو اب سرکار آئے نا انہوں دو جنیاں نے تو پار پائے آئے سکتے موقت اللہ دے شیئرنو کون نہ پسا پائے جب میرے مصطفیٰ آئے انہ دو آدھا پار ادھرے سیدہ فاطمہ بنتِ حسد پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا موں بھی ادھر کر لیتا ہے ابھی حیدر کرار ماں کے پیٹ میں ہی تھے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اوہ اس پیٹ میں رہنے والے بچے تو میری طرف دیکھتا ہے باتیں بھی کرتے ہوتے تھے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ میں لیٹی ہوتی یا بیٹی ہوتی میرے مصطفیٰ کریم محمدِ عربی میرے پاس بیٹھ جاتے اور میرے پیٹ کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے کبھی کان لگاتے کبھی ہوں کرتے تو میں نے پوچھا کہ اے بیٹا محمد یہ کیا کرتے ہو کہا امہ جان میں اسے باتیں کرتا ہوں یہ تو پرانی ریت تھی یہ تو پہنے کی کٹھائی تھی نا آنا وعلی من لور وحدہ ہم ایک ہی لور تھے اب وہ حضرت عبداللہ میں اور یہ حضرت عبد المطلب میں آنے میں تھوڑا ساللہ نے ڈیفرنس رکھا چونکہ وہاں ہی کٹھے تھے اور یہ ابھی دنیا میں کچھ دیر بعد آنا تھا تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے بطن میں تھے کٹھے ہی سنس جڑا ازلہ کو کٹھا ہو دے وہ فتداز سے ہوئی جاندے ہوئی آپ مولا کائنات سے میرے مصطفیٰ باتیں کرتے ہیں یہ بھی جناب عبداللہ سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہا پتہ نہیں محمد کہتے ہیں میں اسے باتیں کرتا ہوں اچھا یہ کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے مولوی اس بات کو ماننے پر بلکل راضی ہے کہ حضرت سیدہ مریم اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی مائیں بہنیں کزنیں تھی آپس میں اور یہ آپس میں کزن تھے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ کزن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے کہ بھئی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب آپ آتی ہونا میرے پیٹ کا بچہ آپ کے